بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہم نے اس کو یوز کرنا ہے کیوں نہیں یوز کرنا اس وقت سے آج ہم یہ پی ایچ پی کا فون سکورشل کرنے میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بریف سا اس کا انٹرڈکشن لینا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے کہاں پہ یوز ہو رہی ہے اور یہ کیوں یوز ہوتی ہے موسٹ کوملی یوز کیوں ہونی ہے اس کے سپیسیفکیشن کیا ہے فیچرز کیا ہے پی ایچ پی پی ایچ پی کی فول فوم ہے ہائپر ٹیکس بی پروسیسر یہ جو ہے یہ ہے نا یہ ویب سائٹس بنانے کے لیے اور اپلکیشن بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں ویب سائٹس میں دو ترہا کی ویب سائٹس ہوتی ہیں فرسٹ وانیس سٹیٹک ویب سائٹ سٹیٹک ویب سائٹ جو سیکنڈ وان ہے وہ ہوتے ہیں ڈائنمک ویب سائٹ جو سٹیٹک ویب سائٹ ہوتی ہے نا وہ یوزر سے only output لیتی ہے آوٹپٹ شو کرواتی ہے means کوئی بھی ویب سائٹس آپ دیکھیں گے جیسے کہ spotify spotify آپ کو صرف songs show کروائے گا آپ اس پر song add نہیں کر سکتے ہیں song اس پر add نہیں کر آپ اسے download کر سکتے ہیں ان کا دیا ہوا data download کر سکتے ہیں لیکن add وہ پیچھے server میں ہوگا ٹھیک ہے جو ڈائنمک ویب سائٹس ہوتی ہیں نا اس میں ہم یوزر سے input بھی لے رہے ہوتی ہیں جیسے کہ facebook ہے youtube ہے youtube کیسے ہیں youtube جب ہم search کے option کو click کرتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی چیز ہم search کرتے ہیں جب ہم search کرتے ہیں تو اس کے لیٹر میں وہ data دیتا ہے کہ بتاتے ہیں بھئی میرے پاس یہ چیزیں پڑھیں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں data show بھی کر رہا ہوتے ہیں ہم سے input لے بھی رہا ہوتے ہیں لیکن static website میں ایسا ہوتا نہیں ہے means کے یہ only output دکھاتے ہیں output جو یہ سب سے زیادہ جو use ہوتی ہے static website بہت آنا بہت آسان ہے اس کے لئے market میں بہت سے ایسے apps میں means کے جو apps ہیں apps میں آپ app میں آپ لگا لیں wordpress 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 آج کے دونوں کا سب سے مشہور ترین ہے یہ static websites بنانے کے لئے use ہوتا ہے dynamic website یہ نہیں بناتا ہے dynamic website ہم خود بناتے ہیں اس کے بہت سی language بہت سی languages میں بنتا ہے php میں بن جاتا ہے python میں بن جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی ہے output اس کے بعد static website dynamic website تو ہو گیا لیکن یہ php کام پہ use ہو رہی ہے frontend دو طرح کی websites دو طرح کی links ہوتے ہیں دو طرح کی pages ہوتے ہیں مطلب کہ ایک frontend اور ایک backend مطلب کہ website کا وہ والا حصہ جو ہمیں show ہو رہا ہوگا اس کو frontend کہتے ہیں اور وہ والا حصہ جو ہمیں show نہیں ہو رہا جو پیچھے algorithm اس کا چل رہا ہے website کا وہ ہوتا ہے backend php کس پہ use ہوتی ہے php backend language backend پہ use ہوتی ہے یہ ایک backend language ہے websites میں use ہوتی ہے websites اور application use ہوتے ہیں backend پہ means کہ اس کے features بہت زیادہ ہیں اس ویسے زیادہ ہیں لیکن جو ہم backend پہ ہیں backend پہ ہم دوسرے languages بھی use کر رہا ہوتے ہیں means کہ python بھی use کر رہا ہوتے ہیں frontend frontend means کہ ہم نے کوئی website دیکھی ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے screen show ہو رہی ہے جیسے ہر data show ہو رہا ہے یہ frontend ہے جیسے کہ ہم نے ادھر shapes میں نے click کیا ہے shapes میں میں رکھوں گا ہے یہ shapes آگی یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے shapes کیسے پیچھے بنائی ہیں اور اس کا algorithm کیا use ہو رہا ہے وہ ہم show نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم backend کہتے ہیں frontend تو یہ ہو گیا کہ اس نے میں picture کر دی show کروا دے data کہ میرا data show ہو رہا ہے یہ سارا frontend ہے frontend میں جو languages use ہو رہی ہوتی ہیں وہ commonly use ہوتی html اور اس کے بعد ہو رہی ہوتا ہے css اور اس کے بعد ایک class جوا جوا سکرپٹ جوا جوا سکرپٹ use ہوتی ہے لیکن جو یہ بیکرنڈ ہے بیکرنڈ پہ use ہو رہی ہوگی وہ commonly use ہو رہی ہوگی php لیکن python بھی use کرتے ہیں python python بھی use کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ python جیسے ہم نے بہت سی ساتھ users کا data ہم نے fetch کرنا ہے اس کا data ہم نے store کرنا ہے وہاں پہ php ہم اتنا کام نہیں دے گی کیونکہ اس کی اپنی specification features اس میں نہیں ہیں python کے اس میں specifically features ہے کہ ہمیں وہ جتے نمبر سے user کا بہت data ہوگا python سپورٹ کرے گی لیکن php کہیں گے جا کے چھوڑ دیتی ہے جو php جو ان سے پروگرم میں use ہوئی ہے نا جو ان سے ویب سرٹ آنے کے لئے سب سے زیادہ use ہوئی ہے وہ facebook ہے facebook about 80% php سے مر ہے اس کے علاوہ front end کی ہم مثال اور back end کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں personal life میں means کہ جیسے ہم ایک بیکڑی میں گیا ہے ہم ایسے کلینٹ جاری وہ آگے سرور ہے means ہم ادھر گئے ہم نے ادھر کوئی بھی چیز دیکھی means pizza دیکھا cake ویڑا دیکھا ہم نے ادھر دیکھ تو لیا ہے means ہم نے اس کا front end دیکھا ہے ہم نے اس کی شکل وغیرہ shapes وغیرہ size وغیرہ ہر چیز ایک لیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیچھے ہوا کیا ہے جس سے وہ بن کے آیا ہے وہ تو ہمیں پتا نہیں ہے وہ ہے جو ہمارے سامنے تھا وہ front end تھا جو ہمارے سامنے نہیں تھا جو پیچھے اس پر process ہوا ہے means programming language algorithm لگا ہے اس پر بننے کے لئے algorithm لگا ہے وہ اس کا background ہے وہ background پہ لگتا ہے وہ کوئی بھی user دیکھ نہیں سکتا وہ specifically developers دیکھ سکتے ہیں یا پھر ایک ethetical hacker دیکھ سکتے ہیں جس کو وہ website جو owner ہے جس نے website بنائی ہے جس نے on کر وہ اس کو access دے گا اور اس کو پھر وہ کر سکتا ہے test وغیرہ کرے گا وہ بتائے گا آپ کے website میں یہ چیز ہے یہ چیز verification میں verify کرے گا website کو کہ اس میں errors وغیرہ تو نہیں آ سکتے ہیں کسی وجہ سے hack تو نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک اور اس کے بعد ہم آپ دیکھتے ہیں کہ php کو run کرنے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی requirements ہوتی ہیں سب سے پہلی ہمیں ایک server چاہیے ہوتا ہے local server local server چاہیے ہوتا ہے local server means means کہ وہ والا server جو ہماری سسٹم کے اندر رہ کے کام کریں جو باہر والا server جیسے google ویبسائٹ لانچ کرنی ہے تو ہم اس کو اس کو دوسرا server use کریں گے local server دوسرا server local server جو ہمارے سسٹم میں ہماری ویبسائٹ بنائے گا ہماری سسٹم میں باہر والا نہیں کروائے گا جو local server وہ بہت سی طرح بہت سے ہیں مطلب کہ first one جو سب سے زیادہ مارکر میں use ہو رہا ہے وہ زیم زیم اور دوسرا جو ہے ویبسائٹ 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 جوتی ہے لیکن اس کے فیچرز بہت زیادہ ے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو phd میں use ہوتا ہے وہ item بھی use ہو جاتے ہیں ویبسائٹ لیکن جو ثرڈ number پہ چاہیئے ویبسائٹ 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 جب ہم شاہ کروائیں گے اس کیلئے میں ویبسائٹ 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 تین چیزیں ہوتی جو ہمیں ریکوائر ہوتی ہے لیکن کوئی یوزر کہتا ہے کہ میرے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں میں چاہتا نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونلائن مل جائے یہ تینوں چیزیں مجھے ایک ہی کمپائلر میں مل جائے اس کمپائلر میں ایڈٹر میں مل جائے اس کے لئے ہم پیر کرتے ہیں 3 in 1 3 in 1 3 in 1 وہ ہوتا ریپلٹ یہ ایک اونلائن کمپائلر ہے کمپائلر اپلیٹ اونلائن کمپائلر جو میں ہر فیجرز پروائیڈ کرے گا لیکن ہم نے اپنی ویب سارٹ کو چینج کرنا ہے اس میں بہت سے ہم نے دن با دن ہم نے اپڈیٹس کرتے لینا ہے اس وجہ سے ہم یہ یوزر نہیں کرتے لیکن جو بندہ یوزر کرنا چاہے وہ یوزر کر سکتا ہے اس کا مسئلہ تو نہیں ہے سیم سب کچھ لیکن اس کا جو ہوتا ہے یہ آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے جا کے میں نے ویب سارٹ بنانی تو میں نے کیسے بنانی ہے آگے جا کے جو ڈیویٹپرز ہیں وہ ریپلٹ کو اتنا پیفر نہیں کرتے ہیں کیوں اس میں ہم کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں لگا سکتے وہ زیادہ ریپر کرتے ہیں بی ایس کوڈ کو کیوں ہم نے ادھر زیادہ ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں جو ایڈوانس چیزیں یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم نے اپنی ویب سارٹ سرور کیسے ہون کرنا ہے ایڈٹر کو کیسے ہون کرنا ہے اور ویب پراؤزر کو میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کو بھئی آپ نے داؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ آپ کئیوں سے بھی کر سکتے ہیں وہ آسان سا طریقہ زیادہ ہے گوگل میں زیادہ لیکھے زیادہ کو داؤنلوڈ کریں داؤنلوڈ کریں داؤنلوڈ کریں داؤنلوڈ کریں نیکس نیکس کرتے رہے وہاں جا کے اپنے ایسے اون کرنے اون کرنے کے بات پاچی اور ایم سکرل یہ داؤنوں نا سرور ہیں پاچی اور ایم سکرل سرور ہیں یہ دیکھیں یہ ایرر دیکھا یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ ویسی ایرر دیکھا کبھی کمال ایرر دے دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایررن ہو جاتا ہے کبھی کمال ایرر دے گا یہ ہمارا اس ٹائم سرور اون ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم میں ہی چیک کرنا ہو کہ بھئی یہ ہمارا سرور اون ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آپ نے ویب لاؤزر میں جانے جان پر اپنے لکھنے لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ کلک کریں گے نا آگے آگے ڈیش بورڈ آ جائے گا یہ زیم زیم کا ڈیش بورڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پی ایچ پی کے لئے یوز ہو رہا ہے زیادہ دیکھیں پی ایچ پی کا انہوں نے رائٹ کر کے بتا دیا کہ آپ کو بھی یہ پی ایچ پی کے لئے زیادہ تر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے ایڈیٹر یہ میرا پہلی ایڈیٹر ہے جب بھی آپ نے فیوچر میں بنانی ہے جو ایچ ٹی ڈوکس میں آپ نے کوئی بھی نہیں ویبسر بنایا ہے الگ فولڈر بنا کے اس میں اپنے اس کی فائلز رکھنی ہے یہ جیسے میں نے کورس ہے اس کو میں اب اپن کر لیتا ہوں یہ میں نے ویبسر بنایا ہے یہ ٹھیک ہے فولڈر بنائے فولڈر بنائے کے بعد یہ ہون ہوگا یہ پہلے ایک فائل بنے ہوئی ہے آپ دوسری فائل بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہی ایڈیو فائل پر کل کریں گے یہ میں نے ایک لکھا ہوا ہے یہ میں نے فرسٹ کمانڈ لکھے ہوئی ہے یہ ہلو ورڈر پہلے ہم نے اس کو انشیلائز کرنا ہے کہ ہم نے یہ لینگویج ہم یوز کر رہے ہیں ہم یہ لینگویجیز یوز کر رہے ہیں اور جو اس کے اپنے جو اینڈ میں ہے نا وہ .php لکھنا ہے extension آپ نے .php لکھنی ہے نہیں تو یہ اگر کوئی اور لینگویج دیکھیں تو یہ کوئی اور لینگویج کو پیفر کرے گا یہ اگر آپ نے یہ بھی لکھ دی ہے نا تب یہ مسلا نہیں کرے گا تب یہ اپنے آپ ہی .php لکھ لکھ لیا ہے یہ آپ نے پہلے یہ اس کا starting یہ ending یہ اس کا starting point ہے کہ میں یہ لینگویج start کرنا ہوں اس کے بعد میں use نہیں کرنا ہوں یہ ہر جب بھی آپ نے پروگرام لکھنا یہ دونوں چیزیں آپ کو لکھنا ضروری ہوگا آپ کو یہ لکھنی پڑیں گے اگر آپ یہ لکھیں گے نہیں تو یہ پروگرام بند نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہ ایکو کیا ہے ایکو ایک کی ورڈ ہے جو ہمیں کوئی بھی چیز ہمیں سکرین پر ڈسپلی کرنی ہے نا اس کے لئے ہم یہ use کر رہے ہوتی ہیں کوئی بھی چیز ہے نا اگر ہم نے وہ ڈسپلی کرنی ہے تو ہم ہی اس میں ڈسپلی کر سکتے ہیں ایکو ایکی ورڈ سے ایکو ایکی ورڈ سے جاتا ہے use to print the data ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ادھر لوجکس پہ کریں گے نا سینٹیکس پہ تنا prefer میں نہیں کروں گا سینٹیکس چار دن پانچ دن میں ایک مہینی بھی سیکھ لیتا ہے لیکن یہ لوجکس ہوتی ہے وہ آگے پوری زندگی بھی سیکھتا رہنا اگر اس کو ایک دفعہ نہیں آتا تو نہیں آتی ہے لیکن اگر سیکھتا رہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں ہیلو ورڈ یہ میں نے کیورٹ دیا اور اس کے بعد یہ میں نے قوٹیشنز میں جو بھی لکھوں گا نا وہ ڈریکٹ ہمیں شو ہوگا ویب براؤزر پہ جو یہ فائل ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد براؤزر کو اون کر لینا ہے براؤزر کے اون کر نیواز جب میں نے جو پہلے ٹیشورڈ لکھا ہوئے یہ ٹیشورڈ لکھا ہوگا اس کا لوکل ہوسٹ اس کے لئے میں فولڈ سیش کے بعد آپ نے اپنے جو فولڈر ہے نا فارل نہیں فولڈر فولڈر وہ آپ نے لکھا ہو اور اندر یہ جیسے کورس کے نام سے میرے فولڈر ہے میرے فولڈر میں اوپن ہو گیا اس کے اندر میرا فرس فائل ہے لیکچر.php یہ دیکھیں ادھر بھی لیکچر.php ہے لیکن جب میں اس کو اوپن کروں گا یہ دیکھیں اندر ہیلو ورڈ جو ہم نے لکھا تھا وہ پرنٹ ہو گیا ہے میس کے مارے سرور بھی ہون ہے وہ ہمیں ایڈیٹر میں جو لکھا ہے وہ بھی ہمیں کروکٹک ہے اس میں ایرر نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی